فیلکم تو مائی ٹیپ چینل آج میں آپ کو کلاس ٹویلت کے لیے سبق نمبر چار کے سبھی ایم سی کی اس کی ون ہنڈر پرسن تیاری کرواؤں گی تھوڑا بھی ٹائم بیس نہیں کروں گی چینل کی پلی لسٹ میں آپ کو باقی کے سبھی چپٹرز مل جائیں گے تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر چار کا نام ہے امراو جان ادہ اور اس کے مصنف ہیں خرشید الاسلام تو سب سے پہلے یہ جانیں گے کی تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں تو دیکھو تنقیدی مضمون کا مطلب کیا ہے جیسے کہ غالق نے کوئی مضمون لکھا کوئی انشائیہ لکھا اب اس کو دوسرے مصنف نے پڑا سمجھا اور پھر اس کے بارے میں جو بھی رائے ہوگی اس کو لکھا تو وہ جو رائے ہوگی کیا کہلائے گی تنقیدی مضمون کہلائے گی تو تنقیدی مضمون سے مطالق پہلے جتنے بھی سوالات ہیں اس کو جان لیتے ہیں کیونکہ اگزام میں بھی پوچھے جائیں گے پھر باقی کے سبھی چپٹرز کی کوشن آنسر بھی پڑھاؤں گی تو وہ مضمون جس میں کسی عدبی سمت کسی عدبی تخلیق یا کسی عدبی نظریے کے مختلف پہلو پر رائے زنی کی جاتی ہے اس کو اردوس نصر میں کیا کہتے ہیں تو میں نے بھی بتایا تھا کہ ایسا کوئی بھی مضمون جس کو پڑھ کر اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں اس کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں ڈیش ہوتا ہے سمجھ میں آیا کہ تنقیدی مضمون کسی دوسرے شخص کے ذریعے لکھے گئے کلام کا کیا ہوتا ہے متعلق ہوتا ہے یعنی کہ متعلق کا مطلب ہے کہ دوسرے کے کلام کو پڑھنا اچھی طریقے سے سمجھنا اگلا سوال ہے تنقیدی مضمون کے تحت کسی چیز کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں عدبی تفلیقات مضمون سوانے یا پھر انشائیہ تو تنقیدی مضمون کے تحت کسی چیز کی خوبیوں اور خامیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو عدبی تفلیقات کہتے ہیں اگلا سوال ہے تنقید نگار کسے کہتے ہیں تنقید نگار کا مطلب ہے تنقیدی مضمون نفیس یعنی جو تنقیدی مضمون لکھتے ہیں اس کو تنقید نگار کہتے ہیں اگلا سوال ہے تنقید نگار کے لیے زیادی پسند وانا پسند سے زیادہ اہم کیا میار ہوتے ہیں جن میار کی قیمت ہر زمانے میں ہوتی ہے آسان زبان بے لوس لکھنا یا چھوٹنا بولنا تو کسی بھی تنقید نگار کے لیے زیادی پسند و نا پسند سے زیادہ اہم میار ہے ایسی سبھی باتیں باتوں کی قیمت جو کی ہر زمانے میں مانی جائے اگلا سوال ہے تنقید نگار کسی بھی عدب کا متعلق کتنی بار کرتا ہے تو تنقید نگار کسی بھی مضمون کا کسی بھی عدب کا کسی بھی لٹریچر کا متعلق ایک سے زیادہ بار کرتا ہے تنقید صریح تشریح و تجسیہ ہی نہیں کرتی بلکہ عدبی تخلیق کے بارے میں ایک ڈیش ہے سوچی سمجھی رائے متعلق سمجھ یا پھر پرق تو تنقید صریح تشریح اور تجسیہ نہیں کرتی ہے بلکہ عدبی تخلیق کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے ہے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے خرشید الاسلام کی پیدائش کب ہوئی 1919, 1912, 1918 یا 1917 تو خرشید الاسلام کی پیدائش 1919 میں ہوئی خرشید الاسلام کا انتقال کب ہوا 2001, 2002, 2000 یا 2007 تو خرشید الاسلام کا انتقال ہوا تھا 2006 کو یہاں پر میں اس کو 6 بنا دیتی ہوں اگلا سوال ہے خرشید الاسلام کہاں پیدا ہوئے بنارس یوپی لکنو یوپی کے ایک گاؤں امری یوپی کے ایک گاؤں چمولی تو خرشید الاسلام یوپی کے ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے خرشید الاسلام نے اپتیدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی گھر، مکتب، دلی کے چاندی محل سکول، دلی کے پتے پوری سکول تو خرشید الاسلام نے اپتیدائی تعلیم دلی کے پتے پوری سکول سے حاصل کی اگلا سوال ہے 1945 میں خرشید الاسلام نے ایم اے کہاں سے گیا دلی کولیج، جامی ایمیلیا اسلامیاں، علی کر مسلم یونیورسٹی یا مولانا ازاد کولیج تو 1945 میں خرشید الاسلام نے ایم اے علی کر مسلم یونیورسٹی سے گیا علی کر مسلم یونیورسٹی میں خرشید الاسلام کس عہدے پر قائز ہوئے شعبہ اردو کے صدر شعبہ اردو میں سیکریٹری، بائیس چانسلر یا فیر ڈائریکٹر تو علیکر مسلم یونیورسٹی میں خرشید الاسلام شعبہ اردو کے صدر بنے علیکر مسلم یونیورسٹی میں خرشید الاسلام شعبہ اردو کے صدر کب بنے 1946, 1945, 1944 یا 1943 تو علیکر مسلم یونیورسٹی میں خرشید الاسلام شعبہ اردو کے صدر 1944 میں بنے اگلا سوال ہے علیکر مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر کب بنے خرشید الاسلام 1972, 1973, 1974 یا 1975 تو علیکن مسلم یونیورسٹی کے پروپیسر خرشیدو الاسلام 1973 میں بنے خرشیدو الاسلام ملازمت سے کب سب کدوش ہوئے یعنی کی ریٹائر ہوئے 1978, 1979, 1977 یا 1974 تو خرشیدو الاسلام ملازمت سے 1979 میں سب کدوش ہوئے اگلا سوال ہے سب کدوش ہونے کے بعد بھی خرشیدو الاسلام کس انجومن سے جڑے رہے کس سوائٹی سے جڑے رہے All India Radio, London School of Oriental African Standards, London School of Science, London School of Arts تو سب کدوش ہونے کے بعد بھی خرشیدو الاسلام London School of Oriental African Standards سے جڑے رہے اگلا سوال ہے خرشیدو الاسلام کا انتقار کہا ہوا الگر, ڈلی لکنو تو خرشیدو الاسلام کا انتقار الگر میں ہوا اگلا سوال ہے خرشیدو الاسلام کے کتنے شائری مجموعیں شائع ہوئے چار, تین, دو یا پانچ تو خرشید الاسلام کے تین شائری مجموعیں شائع ہوئے خرشید الاسلام کے تین شائری مجموعیں کون سے ہیں رگجا شاک نحال غم اور جستہ اہنگ ایمان اور آس آگ پنا اور دنیا رگ جہاں موسم سرما کی بہار اور قومی یک جہدی تو خرشید الاسلام کے تین شائری مجموعوں کے نام ہیں رگجا شاک نحال غم اور جستہ اگلے سوال ہے خوشید الاسلام کے مضامن کے مجموعے کون سے ہیں تنقیدی قومی آواز تنقید قومی آواز ازادی یا پھر اصلاحہ تو خوشید الاسلام کے مضامن کے مجموعے ہیں تنقیدیں خوشید الاسلام نے کس کے ساتھ مل کر انگریزی کتاب شائع کی رولف اسمیت رولف رسل رولف چالس یا رولف ابھی تو خوشید الاسلام نے رولف رسل کے ساتھ مل کر انگریزی کتاب شائع کی اگلے سوال ہے خوشید الاسلام کی دو انگریزی کتابیں کون سی ہیں تھری مغل پوئٹس اور غالب لائف اینڈ لیٹرز تھری انڈین پوئٹس سر سید لائف اینڈ لیٹرز تھری کنگ آف انڈیا اور غالب لائف اینڈ لیٹرز تھری اسٹیٹس آف انڈیا فریڈم آف انڈیا تو خوشید الاسلام کی دو انگریزی کتابوں کے نام ہیں تھری مغل پوئٹس اور غالب لائف اینڈ لیٹرز امراو جان ادا کے ذریعے بس کے ذریعے لکھا گیا نوبل ہے تو یہ نوبل مرزا حادی رسوہ کے ذریعے لکھا گیا نوبل ہے امراو جان ادا مگر آپ کی بک میں اس کو تنقیدی مضمون کے طور پر کس نے لکھا ہے خوشید الاسلام نے یاد رہے گا امراو جان ادا نوبل کس نے لکھا ہے مرزا حادی رسوہ نے مگر آپ کی بک میں اس چیپٹر کو تنقیدی مضمون کے طور پر کس نے لکھا ہے خوشید الاسلام نے امراو جان ادا کس مسننیت کے ذریعے لکھا گیا تنقیدی مضامن ہے تو یہی جواب آ گیا خوشید الاسلام اگلے سوال ہے سبق امراو جان ادا کس کی کہانی بیان کی گئی ہے توایف نوکرانے بچی یا لڑکی کی تو اس چیپٹر میں توایف کی کہانی بیان کی گئی ہے امراو جان ادا کو کس وجہ سے ناکابلے اعتبار سمجھا جاتا ہے توایف ہونے کی وجہ سے امراو جان ادا کہاں کی رہنے والی تھی فروخ آباد فیز آباد اندور یا لکھناؤ تو امراو جان ادا فیز آباد کی رہنے والی تھی اگلے سوال ہے امراو جان ادا کو کس وجہ سے توایف خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے دشمنی کی وجہ سے غلطی سے دھوکے سے کوئی بھی نہیں تو امراو جان ادا کو دشمنی کی وجہ سے توایف خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے خوشید الاسلام نے نوبل امراو جان ادا کے کتنے اقتباس پیش کیے ہیں تین دو چار یا سات تو خرشد الاسلام نے نوبل امراو جان ادا کے دو اکتباس پیش کیے ہیں اس چپٹر میں اگلی سوال ہے امراو جان کو کون کون شخص تبایف خانے لے کر جاتا ہے دلاور خان موہن کا تارا سنگھ رام سنگھ تو امراو جان ادا کو تبایف خانے دلاور لے کر آتا ہے دلاور خان امراو جان کو کس چیز کا ذوق تھا پان کھانے کا موسیگی کا فکر سخن کا یا ناچ کا تو امراو جان کو شیرو شائری کہنے کا شوق تھا امراو جان ادا اپنے دیش میں ہوتے ہوئے بھی بے گانی کیوں تھی کیونکہ بے تبایف خانے میں تھی اس وجہ سے